ترہ ہے اسی ماہ میں اللہ کا کلام جو اس کو پڑے اس کا ہے اونچا بہت مقام اس کے ہر ایک حرف پہ دس نیکیاں ملے اللہ کی جانب سے ہے اس پر بڑا انام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ عَلَا يَتَّقُونَ اور جب تیرے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ کیا وہ لوگ ڈردے نہیں ہیں قَالَ رَبِّنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ الْحِسَانِ فَأَرْسِ الْإِلَا حَارُونَ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے میرا سینہ بیٹھا جاتا ہے اور میری زبان رک رہی ہے تو تو حارون کو حکم دے کہ وہ میرے ساتھ چلے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اور ان کا میرے اوپر ایک جرم ہے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قَالَكَ اللَّهُ فَذْحَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ تم دونوں ہمارے موجزے لے کر جاؤ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں فَحَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ دونوں کے دونوں فیرون کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے جہاں کے پروردگار کے مدرم عزرات گجستا کل درسِ قرآن کا سلسلہ یہاں تک موچا تھا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں ان کی بیوی کو جن کا نام سبورہ تھا دردِ زہر شروع ہو گیا یعنی ولادت کا درد شروع ہو گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ تھی تو اپنی بیوی کو آرام پہنچے ذرا راحت پہنچے اس لئے انہوں نے سوچا کہ تور پہار کے اوپر جو آگ جل رہی ہے اس میں سے ذرا آگ لے جاؤں اور کوئی آدمی راستہ دکھانے والا ہے تو راستہ بھی پوچھ لوں کیونکہ راستہ بھٹک چکے تھے یہ راستہ بھٹکے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکایا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو منتخب کرنا اور نبوہ سے سرفراز کرنا مقصود تھا تو کوہے تور پر لے آئے کوہے تور پر لے آئے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوہت دی برحل انبیاء علیہ السلام کو جب جب بھی نبوہت دینی ہوتی تھی یا کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو ان کو بلائی جاتا تھا آ جاؤ حضرت موسیٰ کو بھی تور پر بلایا حضرت عیسیٰ کو کہاں کہ اپنے عبادت خانے میں پہنچ جاؤ حضرت دعود علیہ السلام کو بھی بلایا کہ اپنے عبادت خانے میں تشریف لے آئے ہم آپ کو ضبور دیں گے لیکن یہ ہمارے آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کا آجاز تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کہیں بلایا نہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ السلام تھے وہاں قرآن کو بھیج دیا ہمارے نبی ہیرہ میں ہے وہاں قرآن کو بھیج دیا ہمارے نبی مکہ میں ہے وہاں قرآن کو بھیج دیا ہمارے نبی مدینہ میں ہے وہاں قرآن کو بھیج دیا ہمارے نبی حرم میں ہے وہاں قرآن کو بھیج دیا جبرائیل کو کہاں وہ جہاں جہاں وہاں تم جاؤ ان کو کہیں بلانے کی ضرورت نہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے ہمارے آقا سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے برحل حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی میں پہنچے گجستاکل یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی انہوں نے اپنے جوتوں کو اتار دیا کیونکہ یہ مقدس وادی تھی اس وادی کا نام توہا تھا توہا کی وادی میں تھے انہوں نے اپنے جوتیں اتار دئیے اور بڑے با عدب ہو کر وہاں تشریف لے گئے اس ایک بات معلوم ہوئی کہ مقام کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اور مقام والے کا بھی لحاظ کرنا چاہیے ہر اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ لحاظ کریں عدب کریں عدب بہت بڑی چیز ہے آدمی عدب سے لوگوں کے دلوں کا تارہ بن جاتا ہے لوگوں کے آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے لیکن جس کے اندر عدب نہیں ہوتی نہ بولنے کا ڈھنگ ہوتا ہے نہ چلنے کا ڈھنگ ہوتا ہے نہ بیٹھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے ایسا آدمی کسی کو پسند نہیں ہوتا بہت سے مرتبہ اپنے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن سے لوگ بات کرتے ہوئے کترہ جاتے ہیں کیوں کترہ جاتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ بات کریں گے نہ معلوم کیسی بات کرے گا نہ معلوم زبان سے کیسی آل فال بکے گا اس لئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے لعلق خادعون اللہ حضرت وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ اے میرے بیٹے جب تُو بات کرے تو اپنے چہرے کو بھلا کر بات مت کر موکو چرہ کر بات مت کرنا موکو چرہ کر بات مت کرنا بلکہ ہستے چہرے ہسمک چہرے کے ساتھ بات کرنا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے تو جب بھی کسی سے بات کریں بڑے عدب سے کریں بڑے عدب سے کریں بولنے بھی بھی ہمارا عدب جلگتا ہو بولنے بھی بھی ہمارا ڈسپلین جلگتا ہو سامنے والا خوش ہو جائے سامنے والا خوش ہو جائے ایسے بات کرو اس طرح بات نہ کرو توچری زبان جس کو ہماری بھاشا میں کہتے ہیں توچری زبان استعمال نہ کرو توچری زبان والے کسی کو پسند نہیں ہوتے کسی کو پسند نہیں ہوتے ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کبھی کبھی ایسے لوگوں کا فون بھی آ جاتا ہے آدمی بات بھی کم کرتا ہے اور جلدی جلدی بات کر کے ختم کر دیتا ہے بات ایسی کرو ایسی کرو کہ سامنے والا کا دل موہ لیا جائے سامنے والے کے دل میں اتر جائے آدمی اور سامنے والے کا جی چاہے کہ منہ ساتھ اور باتیں کرے اور باتیں کرے بولنے کے الفاظ بھی اچھے بناو بولنے کے الفاظ بھی اچھے بناو کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی تنہ کا جو حمج نہیں پڑھا ہے ایک یہ ہے بھئی آپ کو آپ کو یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی آپ کو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی تو ایک ہے آپ تمہیں اور ایک ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے تو بات کرنے میں بھی اور بڑوں کے سامنے بیٹھنے میں بھی بڑوں کے سامنے بیٹھو تو بڑے عدب سے بیٹھو ان کا اکرام کرو ان کا اترام کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرمو جب قوم کا کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو قوم کا بڑا آدمی آئے تو اکرام کرو ہمارے بڑوں کا اکرام کرو چھوٹا بڑوں کا اکرام کرے گا وہ جو بڑا ہیں اس سے بڑے ہوں ان کا اکرام کرے گا ہر ایک ایک دوسرے کا اکرام کرے گا اور یہ تو صدای بازگشت ہیں جیسی کہو گے ویسی سنو گے تم کسی کی عزت نہ کرو اور یہ امید رکھو سامنے والا میری عزت کرے گا یہ تو ہوئی نہیں سکتا تم کسی کو گالی دو اور سامنے والا تمہیں اچھی الفاظوں سے یاد کرے یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو دنیا کا اور انسان کا مجازی نہیں ہے تم کسی کو بے عزت کرو اور اس سے عزت کی اس سے عزت کی امید رکھو یہ تو ہوئی نہیں سکتا دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس کو تم زلیل کرو اور وہ تمہاری عزت کرے یہ انسان کے مجاز کے خلاف ہے ہاں آدمی خاموشی اختیار کر لے تو بات اور ہے کہ چلو عزت اس نے میری بے عزتی کی چلو خاموش کوئی عرض میں کوئی عرض میں اس نے جیسا کہا خاموشی اختیار کر لے تو بات اور ہے لیکن اس کے دل سے وہ ضرور عزت نہیں کرے گا یہ عزتی کا مجاز ہوتا ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی کے بارے میں کوئی کچھ ملتا تھا جب وہ سامنے آیا تو حضرت نے کہا کہ تم سامنے آئے تو میں تو سجھے کچھ نہیں کہوں گا لیکن میرے دل تو دکھان ہے میرے دل میں تو اتنا تو آئے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی یہ تو انسان کا مجاز ہوتا ہے تو یہ صدائے بازگشت ہے جیسی کہو گے ویسی سنو گے صدائے بازگشت کس پر کہتے ہیں آدمی جب ملتا ہے تو کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں سے آواز آتی ہے واپس لوٹ کر پہار ہوتے ہیں ایسے پہار ہوتے ہیں کہ آدمی ملتا ہے اللہ تو سامنے سے آواز آتی ہے اللہ 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 آوازیں ٹکراتی ہے تو آدمی بولے گا اچھا بول بھائی کیسے ہو تو وہاں سے آواز آئے گی بھائی کیسے ہو اور کوئی آدمی ارے بدبخت تو سامنے سے بدبخت کی آواز آئی ہے جیسا کہو گے ویسا سنو گے تو سب ادھار ہوتا ہے سب ادھار ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم عزت کریں ایک دوسرے کا خوب احترام کریں ہم جتنا احترام کریں گے اتنا ہی معاشرہ ہمارا اچھا ہوتا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعید بن ماز آئے تو صاحبوں کو کہاں کہ کھڑے ہو جاؤ تمہارے سردار آ رہے کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے لوگوں کے لئے کھڑے ہونا کا حکمہ دیا ہے کھڑے عدیس اپاک میں آتا ہے کوئی مسلمان بھائے آوے تو تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم حرکت کر لو یوں بیٹھے نہ رو مرتی بن کر بیٹھے نہ رو بلکہ وہ آئے تو ذرا حرکت کرو سلام علیکم یعنی کچھ حرکت کرو اس کے آنے کے بار اس کو لگے کہ میرے آنے سے اس کے اندر کوئی فرق آیا ہے اس کے آنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے ایسی کوئی حرکت کرو یہ حدیث پاک میں ہے تو مسلمان کا اعترام اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان ہے ہم اس کا اعترام کریں گے بلکہ بعض روایتوں ہیں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کافیروں کیا بڑا معزز آدمی اگر کوئی آوے کافیروں کا بڑا آدمی معزز آدمی جو ان کا اعترام کرتے ہیں وہ اگر آ جائے تو اس کا بھی اعترام کرو اور یہ نہ دیکھو کہ سامنے والا جو مسلمان آ رہا ہیں تو کون ہوگا کیا ہوگا کیسا ہوگا اس کے حلیے بننے جاؤ گریب ہیں پھٹے کپڑے کپڑے پینے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا حلیہ بنایا ہے تو حلیہ دیکھ کر فیصلہ نہ کرو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی میں اپنی آفیس میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کہتے ہیں میں اپنی آفیس میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی دور سے آ رہا تھا اب اس کا رنگ ڈھنگ چال ڈھال انگریزوں جیسے اس کے اس کے اس کے بالوں کی ساخت اس کے کپڑا پہننا اس کا لباس سب انگریزوں جیسا آج کل کے جوانوں جیسا تھا تو میں نے سوچا کہ کیسے لوگ ہیں کتنے دین سے دور ہو گئے ہیں حضرت یہ سوچ رہے تھے وہ آیا اور حضرت سے پوچھنے لگا کہ حضرت میں بینک میں نوکڑی کرتا ہوں کیا بینک میں نوکڑی کرنا جائز ہے تو حضرت نے جو فتوہ تھا وہ فتوہ دیا کہ بھائی فتوہ یہ ہے کہ بینک کی کوئی نوکڑی کر رہا ہو اور اس کا دوسرا کوئی کاروبار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا کاروبار حلال کمائی کا سیٹ کرے جب اس کا حلال کمائی کا کاروبار سیٹ ہو جائے تو جو بینک کی نوکڑی ہیں وہ چھوڑ دے یعنی بینک کی نوکڑی ایک دم نہ چھوڑے بلکہ پہلے اپنا حلال کاروبار سیٹ کرے وہ سیٹ ہو جائے تو پھر بینک کی نوکڑی چھوڑے حضرت نے حضرت سے وہ کہنے لگے کہ حضرت میں مشورہ نہیں چاہتا فتوہ کیا ہے فتوہ مجھے بتائے حضرت نے کہا فتوہ تو یہ ہے کہ بینک کی نوکڑی حرام ہے کباس اتنا ہی جو ہے مجھے اتنا ہی فتوہ چاہیے مجھے مشورہ نہیں چاہیے کہ پہلے حلال کمائی کا ذریعہ بناو اسباب اختیار کرو پھر چھوڑو مجھے مشورہ نہیں چاہیے جو آپ نے فتوہ ہیں وہ فتوہ کے حرام ہیں بس آج اس سے میں نوکڑی نہیں کروں گا ایک لاکھ روپے کی میری تنخواہ ہے میں اب وہ نوکڑی نہیں کروں گا اس نے نوکڑی چھوڑی پھر اس نے کوئی کاروبار شروع کیا تو پورے پاکستان پر اس آدمی کا کاروبار کاروبار پورے چھا گیا پورے پاکستان پر تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس نے ایک حرام کامنچور اللہ تعالی نے دنیا میں اس کو چمکا دیا تو برحال حضرت کیوں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا حلیہ دیکھ کر اس کے کپڑے دیکھ کر میں نے کیا فیصلہ کر دیا تھا لیکن یہ آدمی کیا نکلا یہ آدمی کیا نکلا اس کے دل میں دین کا کتنا جذباتا شریعت کا کتنا جذباتا شریعت کا کتنا ماننے والا تھا اس لئے حضرت نے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کسی کا حلیہ دیکھ کر فیصلہ نہ کرو کہ وہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر پہنچے اللہ تعالی کی طرف سے ایک ساری باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں میں تیرے پالنے والا ہوں یہ اللہ تعالی نے بارہا قرآن پاک میں رب رب فرمایا ہے قرآن کو شروع کرو الحمدللہ رب العالمین رب فرمایا رب شروع میں بھی رب ہے اور آخری سورت پرو کلعود برب الناس رب الناس یہاں بھی رب ہے قرآن کو جب شروع کیا پہلی وحی جب ناظر ہوئی اقراب بسم رب مکل لدی خلق اس میں بھی رب ہے اس میں بھی رب ہے تو اللہ تعالی نے جگہ جگہ فرمایا ہے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ رب 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 تو اللہ تعالی میں کتنا پالنے والا ہے اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی میں کس طرح پالتا ہے تو ہماری اقل احران ہو جاتی ہے ہمارے بدن کے سارے آزا پر ہم نظر ڈالیں انشاءاللہ آگے چرکر میں بتاؤں گا کہ ہمارے آزا اللہ تعالی نے کیسے بنایا ہے اس آزا کو اللہ تعالی کیسے چل رہا ہے آگے چل کے میں بتاؤں گا یہ اللہ پال رہا ہے اللہ پال رہا ہے برحل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نبوت دی گئی پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ وہ درخت کے قریب آ گئے حالانکہ درخت کے اوپر آگ تھی وہ آگ ایسی آگ تھی جو درخت کو جلا نہیں رہی تھی سوختہ نہیں کر رہی تھی بلکہ جون جون آگ وہ بھرک رہی تھی درخت کا کلر نکھرتا جاتا تھا اور زیادہ سبز ہو رہا تھا اور بڑا خوبصورت ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے جب اللہ تعالی نے کہا میں تیرا رب ہوں سمجھ گئے یہ میرے رب کی تجلی ہے یہ میرے رب کی تجلی ہے برحل حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے قریب گئے یہاں تک کہ وہ ٹیک لگا کر درخت کے ساتھ یوں بیٹھ گئے یوں بیٹھ گئے اور اللہ تعالی کو جو وہی نازل فرمانی تھی آسا ساتھ میں تھا آسا ساتھ میں تھا تو آسا کے ٹیک لگا کر یوں بیٹھ گئے اب یادہ لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا کہتے ہیں کہ وہ بڑا پھوٹ اونچا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ دس فٹ تھی دس فٹ تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ان سے بھی دو فٹ اونچا تھا اور ان کا آسا جو تھا وہ ایسا تھا یہ دو ڈالیا ایسے نکلی ہوئی تھی جیسے گلو رب پر ہوتا ہے نہیں گلو رب پر ایسے نکلی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ رکھ کے اس پر کھڑے رہتے تھے اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑے رہتے تھے اور کبھی کبھی ٹیک لگا کر سو بھی جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ دو لکڑیاں تھی اوپر کی جانب اوپر دو تھی اس کے قریب میں ایک کھوٹی جیسی لکڑی تھی کھوٹی جیسی لکڑی تھی اس کھوٹی جیسی لکڑی سے وہ جو درخت کی تینی ہوتی تو اس کو لیچے جھکاتے تھے اور پکڑ کے پھر پکڑ کے پھر جھارتے تھے اور بکڑیوں کے لیے پتے گرایا کرتے تھے اس آسا کے بہت سارے فوائد لکھے ہیں بہت سارے موجزات لکھے ہیں بہت ساری باتیں لکھی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیلی روایات ہو اسرائیلی روایات ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توریت وغیرہ جو آج کل کی توریت ہے اس میں سے نکالی گئے ہو برحل لیکن اکثر باتیں ایسی لگتی ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں کہتے ہیں کہ وہ سامپ بن جاتا تھا لڑتا تھا کبھی وہ ٹورچ بن جاتی تھی شام ہوتی تھی رات ہوتی تھی عردد موسیٰ علیہ السلام سفر میں ہوتے تھے تو سورج کی وہ سورج کی روشنی دیتا تھا یہ ساری باتیں ہیں لیکن اکثر باتیں آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل کر میں بتاتا ہوں برحل یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی ہاں اتنا ہے کہ اس آسا کے اندر کچھ موجزات تھے اس آسا کے اندر کچھ کمالات تھے کیونکہ یہ لکڑی یہ لکڑی جنت کی تھی اور جنت کے کچھ اثرات اس میں تھے جنت کے کچھ اثرات اس میں ضرور موجود تھے برحل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے مماتل کبھی امینی کیا موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لکڑی ہے کہا کہ اس کو ڈال دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو ایک بہت بڑا ازدہہ بن گیا بہت بڑا ازدہہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اتنا براز دہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ریوات میں یوں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے دور باہر چھوڑ کر بھاگے اللہ تعالیٰ نے پکارا لا تخف ڈڑو نہیں واپس آؤ ڈڑو نہیں واپس آؤ وہ ڈڑھے گھبرائے بہت ریواتوں میں یوں آتا ہے کہ وہ اس کی جو سائز تھی کبھی بہت بڑی ہو جاتی تھی کبھی چھوٹی ہوتی تھی کیونکہ ریواتوں میں قرآن پاک میں کہا کہ حی یا تمہیں سامپ دورنے والا تسعو دورنے والا کبھی اس کو سوبان کہا یعنی بہت براہ ازدہ اس کی سائز کے اعتبار سے اس کو ازدہ کہا دورنے کے اعتبار سے اس کو سامپ کہا برحل تو یہ اس کی سائز وغیرہ تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے پا گئے اللہ تعالیٰ نے کہا دھیرو گبراو نہیں اس کو پکل لو سنعیدو ہا سیرت الولا اس کو واپس اس کی شکل میں ہم لوٹا دیں گے یعنی واپس لکڑی اس کو بنا دیں گے اس کو پھر لاتھی بنا دیں گے پھر آسا بنا دیں گے آپ اس کو پکڑو تو سہی عدد موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہوئے ان کے پاس ایک کپڑا تھا ان کے پاس ایک کپڑا تھا اس کپڑے کو لپیٹا پون کا کپڑا تھا لپیٹا اور وہ آئیسٹا آئیسٹا گھبراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ایک پڑیشتے نے کہا کہ موسیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مارنے کا ارادہ کیا ہے اور اس ساپ کو حکم دیا ہے اس عزدہ کو حکم دیا ہے کہ تجھے قتل کرتے ہوئے تجھے ڈس لے ہوئے تو تجھے کوئی روک سکتا ہے کیا یہ کپڑا مانے بند سکتا ہے یا یہ کپڑا تجھے بچا سکتا ہے کہاں کہ نہیں بچا سکتا تو پھر کیوں ڈڑتے ہو کپڑا نکال دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یوں ٹچ کیا وہ جیسے تھی ویسے لکڑی بن گئی آسا بن گیا اب ایک بات میں آپ کو ریاض کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور پہر پر اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی تھی وہ ہر طرف سے آ رہی تھی کیونکہ یہ تو اللہ کی آواز تھی آزا کے ہر ہر بدن کے ہر ہر آزا سے ہر ہر انگ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے یعنی ہاتھ سے بھی سن رہے تھے انگلیوں سے بھی سن رہے تھے سینے سے بھی سن رہے تھے یعنی بدن کے ہر ہر عزو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز سن رہے تھے اس لئے حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ میرا اللہ ہی مجھے پکار رہا ہے کوئی اور نہیں ہے میرا اللہ ہی مجھے پکار رہا ہے اشارت فرمایا کہ موسیٰ ایک بات میں آپ کو ارز کر دوں ایک بات میں آپ کو ارز کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سامب کو ازدہ کیوں بنا دیا کہاں کے ڈالو دوسری چیز بنا دیتے کوئی اور چیز بنا دیتے بکری بنا دیتے اونٹ بنا دیتے کوئی اور چیز بنا دیتے اللہ تعالیٰ نے ازدہ کیوں بنا دیا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پوچھا کہ ای موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے ای موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یہ میری لکڑی ہے میرا آسا ہے اتوقع علیہ اس پر ٹیک لگا واؤ شبیہ میں بکڑیوں کے لئے پتے گراتا ہوں یہ ساری باتیں فائدے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالی نے کہا اچھا تم کو یہ فائدے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ لکڑی ڈالو لکڑی ڈالی تو وہ ازدہا بن گیا اللہ تعالی کو یہ بتانا مقصود تھا کہ فائدہ دینا بھی اللہ کا کام ہے اور اس کے اندر نقصان رکھنا بھی اللہ کا کام ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کے حکمت ہے اور یہ اللہ کی طاقت ہے کہ عزت کے اسباب سے زلت کو نکالے زلت کے اسباب سے عزت کو دے دے ہوئے موت کے اسباب سے آدمی کی زندگی نکال دے ہوئے اور زندگی کے اسباب سے آدمی کو موت دے دے ہوئے یہ اللہ کے آدمے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں آگ مار دانے والی چیز ہے جلا دینے والی چیز ہے نہیں جلا اللہ نے بچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو باگ بنا دیا کہ مارنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سبب بنا دیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھوڑی چلائی چھوڑی نہیں چلی اللہ نے بتا دیا کہ میں چاہوں گا تب ہی ہوگا میں جو چاہوں گا وہی ہوگا میں جب چاہوں گا تب ہی ہوگا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے چاہنے سے سب کچھ ہوگا میرے ارادوں سے سب کچھ ہوگا میرے حکموں سے سب کچھ ہوگا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارے آسا میں کوئی فائدہ دینے کی طاقت نہیں فائدہ دینے کی طاقت میرے پاس ہے میں نے کہا اور میں نے حکم دیا اس کو فائدہ دینے کا تب جو فائدہ اس میں پہنچ رہا ہے اگر میں چاہتا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو فائدہ دینے والا فائدہ دینے والا بھی اللہ ہے اور نقصان پہنچانے والا بھی اللہ ہے چیز میں فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے آئی باری الہا پیٹ میں بہت دینوں سے درد ہو رہا ہے مجھے کوئی علاج بتا دے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیتون کے درخت کے پتے کھاؤ زیتون کے درخت کے پتے کھائے اچھے ہو گئے ایک مدد گزری چند دین گزرے پھر پیٹ نکھا تو انہوں نے زیتون کے درخت کے پتے کھائے اور پیٹ نکھنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہا آئی باری الہا پہلے میں نے پیٹ نکھتا تھا تو نے حکم دیا تھا میں نے پتے کھائے تھے اچھا ہو گئے تھا اب میں نے پتے کھائے تو اور زیادہ پیٹ ڈکنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتوں کے اندر میں نے شفا رکھی تھی اور اس میں میرا حکم شامل تھا اس لئے تجھے فائدہ ہوا اس لئے تجھے فائدہ جب میرے مرضی ہوگی تب اس میں فائدہ ہوگا اور میری مرضی نہیں ہوگی تو اس میں فائدہ ہوئی نہیں سکتا پہلے میری مرضی تھی کہ اس میں میں شفا رکھ دوں اس میں میں شفا رکھ دوں تو میں نے شفا رکھی میری مرضی یہ تھی کہ یہ شفا نہ دے تو وہ تجھے کبھی شفائی نہیں دے سکتی برحال جو کوچھ ہوتا ہے اللہ کے حکمہ سے ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب جاؤ تو اب تم مصر جاؤ اور اپنے بھائی کو ساتھ لو اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فیرون کے دربار میں جاؤ اور اس کو میرا حکم پہنچاؤ اس کو میری طرح بلاؤ اس کو کہو کہ اللہ سلح کرنا چاہتا ہے اللہ بھی کتنا رحم ہے کتنا کرم کرنے والا ہے سلح کرنا چاہتا ہے کتابوں میں لکھائیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اس کو کہو کہ اللہ سلح کرنا چاہتا ہے اللہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے لیکن سامنے سے کہہ رہا ہے کہ اس کو کہو حالانکہ وہ خدای کا دعویٰ کرتا تھا لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا ایک مرتبہ تو اس نے لوگوں کو جمع کیا سرداروں کو سب کو جمع کیا کہے تم میری عبادت نہیں کرتے میری پونجا نہیں کرتے میرا فوٹو تمہارے گھر میں نہیں رکھتے تم اس کو سجدہ نہیں کر دے یاد رکھو میں سب کو مارڈا روں گا روایتوں میں یوں آیا کہ سردار لوگ گئے اور بنی اسرائیل کو کہنے لگے کہ دیکھو فیرون نے بلایا تھا وہ اپنے آپ کا سجدہ کروانا چاہتا ہے لیکن ہمیں سجدہ نہیں کرنا دیکھو یہ جان جائے تو جائے لیکن ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے سجدہ کبھی نہیں کریں گے ورحال فیرون نے پھر سرداروں کو سب کو بلایا کیا سوچا سجدہ کروئے کروگے یا نہیں کہا کہ ہم دلکل سجدہ نہیں کریں گے تجھے جو کرنا ہے وہ کرنے تجھے مارنا ہے مار دے تجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے تجھے جو سجدہ دے نہیں دے دے ہم تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کا سجدہ نہیں کریں اللہ کے سیوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے چاہے تو وقت کا فیرون ہے تو کیا ہوا تیرے پاس طاقت ہے تو کیا ہوا تیرے پاس ملیٹری ہے تو کیا ہوا تیرے پاس پولیس ہے تو کیا ہوا تیرے پاس مال ہے تو کیا ہوا قوت ہے تو کیا ہوا ہم تیرا سجدہ نہیں کریں گے ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے کہتے ہیں روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے مولانا عرسلان صاحب نے لکھا ہے اسرائیل نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جکا مسلمان ایسا ہوتا ہے مسلمان ایسا ہوتا ہے چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکمہ نہیں مانتا مسلمان اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جکتا برحال تو اللہ تعالی اتنا مہربان ہے کہ پھر ان کو جا کر کہ وہ سلح کرنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیو بچوں کو لے کر چلے گلہ ریور بھی ساتھ ہے یعنی بکڑیوں کا ڈیور بھی ساتھ ہے خادم بھی ساتھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رات کے وقت داخل ہوئے رات کے وقت داخل ہوئے اور اپنے گھر پہنچے کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد کا وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کٹ کٹ آیا پوچھا کون کا مہمان پردیسی مہمان ہو تو دروازہ کھولا حضرت موسیٰ علیہ السلام تیس سال کی عمر میں گئے تھے چالیس سال کی عمر ہو گئی تھی اب ذرا آدمی جو ہوتا ہے آدمی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اب ان کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر دس سال کے بعد اس کا چہرہ مکڑا بدلے گا دس سال ابھی آدمی کسی کو دیکھ لو دس سال کے بعد اس آدمی کو دیکھنا کہ اس کی حیرت ہر دس سال کے بعد آدمی بچہ ہوتا ہے دس سال کے بعد اس کی حیرت بدلتی ہے پھر دس سال کے بعد اس کو بیس سال کا ہوگا تو اس کی طورہ حیرت بدلے گی تیس سال کا ہوگا تو اس کی حیت بدلے گی یعنی ہر دس سال میں اس کے اندر چینجنگ آتی ہے اس کے اندر چینجنگ آتی ہے تو رات کا وقت تھا بڑا بڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا امہ نے کہا مہمانو آؤ کھانا کھالو کھانا کھلایا ابھی بیٹھے ہوئے تھے حارون علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضرت حارون نے کہا بھئے یہ کون ہے کھانا کھا رہا ہے بھئے یہ تو کوئی بیچارہ پردیسی ہے مہمان ہے حضرت حارون علیہ السلام نے دھیان سے دکھا یہ تو بھائی موسیٰ ہے سب مارے خوشی کے روپر ہیں سب مارے خوشی کے موپر ہیں اور گلے لگ گئے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت حارون کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کیونکہ ان کو بھی نبی بنا دیا گیا تھا کہ حارون جاؤ موسیٰ آ رہے ہیں مصر سے مدین سے اور راستے میں تم ان کا استقبال کرو حضرت حارون علیہ السلام ان کو گھر لے کر آئے روایتوں میں یوں آتا ہے حرون اور ان کی بہن مریم باقی تھی اور ان کی اممہ برحال ان سب نے ملاقات کی ملاقات کے بعد کہاں کہ اب کیا ایرادہ ہے کہاں کہ فیرون کے پاس جانا ہے فیرون کہ اللہ کا حکم ہے تو ماں رو پڑی ہے کہ بیٹا کہاں فیرون کے پاس تجھے معلوم تو ہے کہ ایک آدمی کو تنہے قتل کیا تھا اور جاتے ہی وہ تجھے قتل کر دے گا تم دونوں کو مار دے گا یہ نہ جاؤ لیکن کہاں کہ اممہ جی یہ تو اللہ کا حکم ہے میری ماں یہ اللہ کا حکم ہے مجھے جانا پڑے گا اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا اللہ کا حکم سب سے اوپر حکم برحال تو اب انہوں نے تیار کیا اور انشاءاللہ آئندہ کل آپ کو بتایا جائے گا کہ فیرون کے دربار میں جانے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات اوپر عمل کرنے کی طور پر